اجیسا اسلام علیکم جی شامی صاحب جمال جامی صاحب دونوں کو اسلام علیکم کیسا رہا آج کی تقریب کیسی رہی آئے ما شاء اللہ خصوصی طور پر لوگ تو بہت ہی آئے ما شاء اللہ اس دفعہ جو ہم ایکشپیکٹ کر رہے تھے لیکن خاص طور پر محترم جناب حاشمی صاحب جو طالبان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے کون حاشمی صاحب جعوید حاشمی صاحب نہیں حاشمی صاحب ہیں جو طالبان کے ریپریزنٹیو ہیں پشاور میں ٹھیک اور ساتھ ہی وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں تمام اخوان مہاجرین کو جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں تو خصوصی طور پر انہوں نے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ایک جو وزیر تھے جب آپ کو یاد ہوگا نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب میں وان گیا تھا اس وقت وہ وزیر تھے اب وہ طالبان کی حکومت کے ایک اہم رہنمہ ہے تو وہ اور ان کے باقی پندرہ رکنی ڈیلیگیشن آیا تھا الحمدللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہو گیا آج کا کیونکہ ترتالیس سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹین سیونڈی لائن میں جو جنرل زہولک شہید نے آت کی تھی اور جو دنیا اس پر یقین نہیں کرتی تھی جو موقف اختیار کیا تھا اور سوویٹ یونین کے خلاف جس مضاحمت کا آغاز ہوا تھا اس وقت لوگوں کی ٹانگیں کاف رہی تھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ سوویٹ فوجیں واپس جائیں گی پھر اللہ کے فضلتیں واپس گئیں اور اگر یہ افغان بھائی ہمارے آپس میں نہ ٹکراتے تو آج پتہ نہیں افغانستان کہاں ہوتا اور ہم کہاں ہوتے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ایک پرامن اور عام معافی کا اعلان کر دیا اور انہوں نے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بھی اچھی بات ہے اور انہوں نے ایک بڑا پردباری کا ایک بڑی سفارتکاری کا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ اب بہت مچور ہو چکے ہیں اور جس طرح چین نے تسلیم کر لیا آج تو میں نے یہ بات کی ہے جنرل زہولک شہید کی برسی میں بھی شہدہ بولپور کی برسی میں میں نے کہا کہ حکومت کو چہئیے کہ وہ بھی فوری طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آج یہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ تین دن سے وسیع البنیاد یعنی کہ براؤڈ بیس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں ابھی تک دیکھیں طالبان نے یہ کہا کہ ہم براؤڈ بیس گورنمنٹ بنائیں گے انہوں نے منورٹیز کو بھی اپنی شورہ کے اندر شامل کر لیا ہے انہوں نے ان کی جو فوج جس نے سرنڈر کیا ہے ان کو بھی کہا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے جو احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کنڈیشنل ان کی سپورٹ کی انہوں نے کہا اب ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے اب اس سے زیادہ براؤڈ بیس کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے نورٹ سے لے کر اور ساؤت تک اور ایس سے لے کر ویس تک تمام اخوانستان کے اوپر آج الحمدللہ ان کا قبضہ ہے اور کہیں کہیں بھی قبضہ میں نہیں کہتا کہ ان کا قبضہ ہے قبضہ چھڑوا لیا انہوں نے لوگ کہتے ہیں انہوں نے طالبان یہاں قبضہ کر لیا یہاں قبضہ کر لیا آپ کا ارادہ ہے دورہ کرنے کا قابل جانے کا پیغام آیا ان کا شامی صاحب کل بھی پیغام آیا آج بھی پیغام آیا جو انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا ان کے ترجمان ہیں جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ پہلی فرصت میں جب وہ وہاں سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ دعوت ان کی طرف سے آئی بھی ہے اور پھر ہم جائیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ آپ کو یاد ہے کہ ہم جناب اس وقت گئے تھے گلپدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کے درمیان جب اداکرات ہو رہے تھے سی ون تھلٹی میں نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو میں پلے چرخی کی مسجد میں آپ کو انوافل ادا کرنا بھی یاد ہوگا بلکل جب ہزاروں کی تعداد میں اخوانوں نے ہمیں نہ صرف ویلکم کیا تھا لیکن ان کے آنسوں بھی گر رہے تھے اور ہمارے ہاتھ بھی چوم رہے تھے انشاءاللہ اور ہاتھ ہی وہاں سے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ تیتیس سال ہوگے جنرل زاولک کو شہید ہوئے یہ طالبان جو بھی جگر جنریشن ہے یہ کیسے جنرل زاولک سے اتنی محبت کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ اپنے موسنوں کو یاد رکھتے ہیں آنے والی ان کی بہت سی ایسی نسلیں ہوں گی اور آج وہاں سے تصویریں جو مجھے آئی ہیں کہ وہ جنرل زاولک کی شہید کی تصویریں اپنے گھروں میں اور اپنے بزاروں میں لگاتے ہوئے طالبان نے وہ تصویریں بھیجئے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات پلند کریں بہت شکریہ جناب ازبی صلح شہید کیا اجاز اللہ صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ لیں جی زبیولہ مجھای صاحب آ چکے ہیں اور گفتو کرنا شروع کر دیں گے کچھ دیر بار لیکن اس بیچ میں اب وہ یاد ہے کردار ہیں امراللہ صالح اطلاع یہ تھی کہ فرار ہو گئے لیکن میں نے کل ذکر کیا تھا سویل شاہین صاحب سے کی میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پنشیر میں ہیں پنشیر میں آج ان کا ابھی کچھ در پہلے ایک ٹویٹ آیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کلیرٹی کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان کا جو کانسٹیوشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر صدر موجود نہیں ہیں عدے سے برخواست ہو چکے ہیں جا چکے ہیں تو آئین یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں جو صدر ہوگا ملکہ وہ فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہوگا جو کہ میں ہوں تو ان کا آئیے بسم اللہ قابل تشریف آئیے انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ آئیم کرنٹلی انسائیڈ می کنٹری اور آئیم دی لیجٹیمیٹ لیڈر آف دی افغان پیسر بسم اللہ قابل آئے صدارتی محل میں تشریف رکھتے ہیں آئے نا سر پراج مان ہو منصب سنبھالے منصب سنبھالے بلکل آتھ کندر کو آرسی کیا ہے بائیڈن صاحب سے بات کریں کوئی موڈی صاحب کو بات کریں سر آج اٹاوا یونیورسٹی کے پروفیسر پال روبنسن نے روائٹرز کے آرٹی نیوز کے لیے ایک بہت اہم مضمون انہوں لکھا ہے یہ صاحب جو ہیں یہ روسی فوجی ہسٹری اور جو امریکہ اور روس کے تعلقات اس پر گہری نظر رکھتے ہیں کئی دہائیوں سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو افکان ڈیو بیکل ہے یہ ایک نشانی ہے گلوبل آرڈر میں تبدیلی کی اور اس کی جواز کے طور پر وہ مغرب امریکہ کو ایک طرف اور روس اور چین کی سٹریٹیجی کو ایک طرف طول رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی اس کا تاثر یہ ہے کہ مغرب اور امریکہ افغانستان کی صورتحال میں فلی کر رہا ہے بھاگ رہا ہے اور وہ انگیج بھی کر رہے ہیں پھر وہ آگے جا کے روسی صدر کے نمائندہ براہ افغانستان ضمیر کابولوف کو کوٹ کرتے ہیں یہ پروفیس صاحب اپنے مضمون میں اور ضمیر کابولوف کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ باتچیت اور مذاکرات کا موازنہ کیا جائے تو میرا خیال ہے نتیجہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مانی خیز نتائج اخص کرنا امریکی کٹ پتلی قیادر سے کہیں زیادہ آسان تھا اور ہے اور اگر مغرب اور امریکہ صورتحال کو سٹک کے ساتھ ہنکنا چاہتے ہیں تو چین اور روس جواب میں کیرٹ پیش کر سکتے ہیں انہوں نے افغان صوبے شہر ایانک کا ذکر کیا جہاں پر دنیا کے سب سے پڑے کاؤپر کی زخائر ہیں جہاں پہ منرل ریزربز ہیں جن کو چائنہ نے ایک وائر کیا ہوا ایک معاہدے کے تحت تو مغربی امداد کا متبادل پروفیس صاحب نے اپنے تحریر میں روس اور چین کی امنیسٹمنٹس کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں چین منرلز پہ جائے گا وہاں روس جو ہے وہ شمالی افغانستان میں انڈسٹریل پروجیکٹ شروع کر سکتا ہے جیسے شبرغان گیس فیلڈ مزارش شریف نائٹوجن پلانٹ تو اور امریکہ اور نیٹو کی جگہ علاقائی امن و استحقام کا زامن شنگائی تعاون تنظیم بن سکتی ہے مگر یہ نہ بولا جائے کہ جو افغان کرائسز ہے وہ شروع سوویٹ فوجوں کے داخلے سے ہوا نوازی میں اور دس سال لڑی لڑائی اور پھر وہ اس کو واپس ہونا پڑا اور پھر یعنی سوویٹ فوجیں واپس کیا گئیں خود سوویٹ یونین جو ہے وہ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکا وہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر اس کی ہوا ایسی اکڑی کہ اس کی جو فیڈریشن تھی اس میں درارے پڑ گئیں اور اب روس الگ ہے اور وہ ساری سوویٹ ریپبلکس الگ الگ ہیں تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں آج وہ روس جو ہے وہ کھڑا ہے ایک طرف اور وہ اب ان کے درہ برادرانہ لہجہ اپنایا ہوا ہے اور امریکہ جو ہے وہ دوسری طرف کھڑا ہے برحال آجہ میں یہ جو سوویٹ یونین والا معاملہ تھا جنرل زیاو لکھ کا جو کارنامہ تھا جنرل زیاو لکھ صاحب سے جو ہم نے بات کرنی لیکن اس سے پہلے جو کل امریکی صدر کا خطاب تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا وہ کیا اعتراف شکست نہیں ہے گوھ کے پڑے پوری اعتماد تھے لیکن وہ جو اب یہ کنجھیں بتائیے بیس سال لڑ رہے بیس سال اپنے فوجی مروا دیئے وہاں جناب لوگوں کو تہتے کرا دیا اس کے بعد اربو ڈالر لگا دیئے اب اور کرتے کیا فوج ان کی کھڑی کر دی تو اس کے بعد کبھی آپ اکوپائنگ فورسز ہمیشہ کے لیے کلے سکتی مجھے تو ان لوگوں پہ تاجب ہوتا ہے تو امریکہ امریکہ جو امریکہ تو جا نہیں جانا تھا رخصت ہونا ہی تھا وہ تو بڑے اعتماد کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے کہ آپ یہ سنبھال لیں گے اشرف غنی ان کہتے ہیں اشرف غنی کو ہم نے کہا تالبان سے بات چیت کرو ان کا ہم نہیں کریں گے ہم لڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلا نہ اشرف غنی کہیں نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں یعنی تاجکستان میں ہیں ازبکستان میں ہیں امان میں ہیں کوئی خبر نہیں آ رہی ہے نہ آواز آ رہی ہے نہ تصویر آ رہی ہے تلا تو یہ ملی کہ تاجکستان نے لینے سے انکار کی لینے سے آپ پھر ازبکستان نے لینے سے انکار کی وہ تو امریکہ کے امریکہ کا پاسپورٹ ہے ان کے پاس جاتے ہوئے وہ چار گاڑیوں سے چار گاڑیاں جو ڈالر سے بھری ہی تھیں پتہ نہیں واللہ و عالم کیا تھا اور وہ وہاں پہ چھوٹے ہیں چار چار ان کے پاس جو ہے نا کسی نے کہا کہ دو ملک ہیں جہاں وہ جا سکتے ہیں ایک امریکہ ہے ایک انڈیا ہے لیکن امریکہ کا تو پاسپورٹ ہے ان کے پاس وہاں تو جائیں گے ہی دروازے بند نہیں ہو سکیں گے لیکن وہ بھی امریکی بھی ساپر ڈالے گئے گردن پہ یہ بھی مصیبت ہے ہاں وہ کہیں گے یہ روپیے کہاں سے آئے ہیں یہ جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے ہمیں دھوکہ دیا ہے ٹھیک اور پاکستان کی جو ابھی تک اپروچ رہی ہے روس اور چین سے نسبت وہ بھی زیرے بحث ہے ہمارے وزیراعظم تو کہتے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں کاٹ دی توڑ دی اس پہ وال سٹریٹ جنرل جو ہے اس نے اداریہ لکھا ہے اس نے کہا یہ پاکستان دعائی بچائی ہے کہ پاکستان کے نیکرل ایسٹس جو ہیں وہ قابو میں نہ آ جائیں انہیں تالبان کے وہ پرانی دعائی ہے دیکھا برحال پرانا فارمولا لگا رہے ہیں پاکستان اب ایک چیلنج ہے امتحان شروع ہوا ہے تالبان کا قریشی صاحب ایسے جو علاقہی طاقتیں ان سے ملنے کے لیے جلد روانہ ہو رہے ہیں قریشی صاحب تو ایک بات کریں کچھ بولنا کم کر دیں بولنا کم کر دیں کم کر دیں اس سے کیا ہوگا اس سے کچھ امن سکون ہو جائے گا یہاں ہر وزیر جو ہے وہ خارجہ امور کا ماہر ہے فبا چودری صاحب شیخ رشید صاحب ہمارے معید یوسف صاحب جو کہتے تھے کہ سیکورٹی کا ایڈوائزر بولنا ہی نہیں چاہیے بول رہے ہیں بول رہے ہیں خدا کے لیے کہ آپ نے کچھ خاموشی کی بات بھی خاموشی کی عادت بھی ڈالیں بعض اقت خاموش رہنا بھی بہتر ہوتا ہے موسیقی